نمسکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا میں دھرمیندر سندھو سواکت کرتا ہوں تامبہ صحت کے لیے کافی فائدے مند مانا جاتا ہے تامبہ یعنی کعپر کے برتن میں رکھا پانی پینے سے شریر میں تامبے کی کمی پوری ہوتی ہے جس سے شریر کی روگ پرتی رودک شمتہ بڑھتی ہے تامبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھنے سے کئی روگوں کے لیے ذمہ دارہانی کارک بیکٹیریا نشٹ ہو جاتے ہیں ساتھ ہی آپ نے کئی لوگوں کو تامبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے بھی دیکھا ہوگا جس طرح تامبے کے برتن میں رکھا پانی پینا صحت کے لیے لاب کاری مانا جاتا ہے ویسی تامبے کی انگوٹھی جو ہر سمیں شریر کے سمپرک میں رہتی ہے سے بھی کئی سواستے لاب ہوتے ہیں تامبے کی انگوٹھی شریر کے لیے کیسے ہے فائل مند تامبے کی انگوٹھی کو جب انگلی میں ڈالا جاتا ہے تو ایک راسائنک کریا گھٹک ہوتی ہے تامبہ یا تامبے کے گنتوچہ کے ساتھ ہونے والی راسائنک کریا کے کارن نمک کے روپ میں شریر میں پہن جاتے ہیں اور بعد میں کھون میں جا کر ملتے ہیں جس سے شریر کو کئی طرح کی لاب ملتے ہیں تامبے کی انگوٹھی کا صحیح لاب لینے کے لیے اس بات کا دھیان برکھیں گی یا تامبہ بلکل شد ہو بازار میں ملنے والی تامبے کی انگوٹھیوں کو آکرشت کرنے کے لیے ان کے اوپر چمک والی ایک پرت چڑھا دی جاتی ہے یہ پرت تامبے کو شریر سے سپرش نہیں کرنے دیتی اور شریر کو تامبے سے ملنے والے لاب پوری طرح سے نہیں مل پاتے جوتش کے انصار تامبے کی انگوٹھی کے لاب سورے دوش کو کرے دور اگر بیکتی کی کنڈلی میں سورے دوش ہو تو کڑی محنت کرنے کے بعد بھی کوئی لاب نہیں ہوتا ساتھ ہی ہر کام میں اڑجنے اور پریشانی آتی ہیں لیکن جوتش کے انصار تامبے کی انگوٹھی پہننے سے سورے دوش دور ہوتا ہے تامبے کی انگوٹھی کو سورے کی انگلی یعنی رنگ فنگر میں پہننا چاہیے تامبے کی انگوٹھی پہننے سے سورے کا پربھاو بڑھتا ہے اور سورے دیو کی کرپا سے گھر پریوار میں خوشہ لی آتی ہے سورے دیو اپنی کرپا سے بیکتی کو سماج میں مان سمان دلواتی ہیں اس کے علاوہ تامبے کی انگوٹھی سے منگل کا شک پر بھاپ ہی کم ہو جاتا ہے جن لوگوں کا اپنے گسے پر کابو نہیں ہوتا اور گسے میں جلدی ہی آپ آکھ ہو دیتے ہیں جوتش کے مطابق ایسے لوگوں کو موٹی پہننے کو کہا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ موٹی کی طرح ہی تامبے کی انگوٹھی بھی گسے کو شانت کرتی ہے تامبے کو شانت پرکرتی کا مانا جاتا ہے جس سے بیکتی کا مند شانت ہوتا ہے اور مانسک ستیتی سنتلت رہنے سے گسہ کم آتا ہے تامبے کی انگوٹھی کے شاریرک لاب بلڈ پریشر میں ہے لابکاری بلڈ پریشر کی سمسیا سے رہت پانے کے لیے تامبے کی انگوٹھی لابکاری سے بھوتی ہے تامبہ توجہ کے دوارہ شریر میں افشوشت ہو کر کھون میں تامبے کی کمی کو دور کرتا ہے جس سے شریر میں کھون کا پروہ صحیح رہتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر و لو بلڈ پریشر کی سمسیا دور ہوتی ہے اس کے علاوہ تامبے کی انگوٹھی پہننے سے خون کی کمی بھی دور ہوتی ہے پیٹ کی سمسیاوں میں ہے فائدے مند تامبے کی انگوٹھی پہننے سے پیٹ سے جوڑی سمسیاوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے تامبے کی انگوٹھی پیٹ کی سمسیاوں بے درد پانچن میں گڑبڑی اور ایسیڈٹی سے رہا دلاتی ہے توجہ کے لیے ہے گنکاری تامبے کے انگوٹھی کا سپرش ہر سمی شریر کے ساتھ ہوتا رہتا ہے جس کے چلتے یہ توجہ سمندی سمسیاؤں میں بھی وشیش کونکاری ہے اس سے توجہ کی چمک پڑتی ہے خاص کر ہاتھوں کے ناکھونوں کے پاس کی توجہ خراب ہونے پر بھی تامبے کی انگوٹی پہننے سے فائدہ ہوتا ہے تامبے کی انگوٹی کے لاؤں آپ تامبے کا کڑا یا بریسلٹ بھی پہن سکتے ہیں تامبے کا کڑا گٹھیا کے روگ میں لابکاری صد ہوتا ہے اسے گٹھیا کے درد میں آرام ملتا ہے اس لئے اکثر گٹھیا کے روگیوں کو تامبے کا کڑا یا بریسلٹ پہننے کی صلاح دی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی تامبے کی انگوٹی پہننے کے فائدوں سے جڑی جانکاری ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ